اکثر لوگ پروپگینڈے کو ایک ایسے عمل کی طور پر دیکھتے ہیں جس میں کسی ایسے پیغام کو جس کا ماخص معلوم ہو ابلاغ کے مختلف ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے تقرار کے ساتھ اور زور دے کر بیان کیا جاتا ہے اس کی مثالوں میں اکثر نازی جرمنی انیس سو تین تیس سے انیس سو پین تالیس فاشسٹ اٹلی انیس سو بائس سے انیس سو تین تالیس کمیونس سویت یونین خاص طور پر انیس سو چوبیس سے انیس سو ترپن کے درمیان کمیونس چین انیس سو سرسٹ سے انیس سو چھہتر کے درمیان ثقافتی انقلاب کے دوران اور تھیوکریٹک ایران انیس سو اسی کی دہائی میں ریاست اور حکومت کی جانب سے کیا جانے والا پروپگینڈا شامل ہے اسی طرح کا پروپگینڈا غیر امرانہ حکومتوں میں بھی کیا گیا اور ایسا خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے دوران ہوا سیاسیات کے ماہرین پروپگینڈے کو عموماً تین اقسام یعنی سفید پروپگینڈا، سرمہی پروپگینڈا اور سیاہ پروپگینڈا میں تقسیم کرتے ہیں سفید پروپگینڈے کے ماقص اور اس کے ایجنڈے کا کھل کر اظہار کیا جاتا ہے اس میں ناٹسی جنمنی کی حکومت کی جانب سے یہودیوں کے خلاف تشدد پر اکسانے والے پمفلٹ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اس میں وہ محضی پروپگینڈا بھی شامل ہو سکتا ہے جس میں کوئی تجارتی کمپنی خود کو ملنے والے کسی ایوارڈ کا اعلان کرے حالانکہ اکثر اوقات ان ایوارڈز کے لیے کمپنی نے خود ادائیگی کی ہوتی ہے سرمہی پروپگینڈے کی شناخت کرنا کچھ مشکل ہو سکتا ہے اس پروپگینڈے کا اصل ممبا یا ماخص ظاہر نہیں ہوتا اس پروپگینڈے میں اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے بلواسطہ ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی ایک مثال اکبرات میں وہ مضامین پلانٹ کرنا ہے جو غیر جانبدار نظرانے والے خواتین و حضرات میں لکھی ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ لوگ پروپگینڈے کے لیے کام کر رہی ہوتے ہیں حال ہی میں ایک ویب سائٹ دی انٹرسپٹ پر پاکستان کے سافر سکینڈل کے حوالے سے شائع ہونے والے خبر بھی مبہینہ طور پر اسی پروپگینڈے کی مثال لگتی ہے اس خبر کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ویب سائٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس خبر کا ذریعہ پاکستانی ووج میں کوئی فرد ہے اس کے باوجود اس حوالے سے ابحام باقی رہا بعد ازا اس خبر کو دینے والے افراد کی سوشل میڈیا پوسٹ سے بھی ان کا امران خان کا حامی ہونا نظر آیا اس خبر کے آخر میں ان کا کہنا تھا کہ وہ ازادانہ بنیاد پر اس آفر کی تصدیق نہیں کر سکے جو انہیں فراہم کیا گیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی بنیاد پر ایک پوری خبر تیار کر دی سرمائی پروپگینڈے میں بعض حقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس پروپگینڈے کے فروغ کے لیے وطوری ذریعہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی اس سے بے خبر ہوتا ہے کمرشل ادارے بھی سرمائی پروپگینڈا کرتے ہیں وہ خاموشی سے ایک معروف ماہر کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور اسے اپنے ادارے یا کمپنی کے نہیں بلکہ اپنی مصنوات کے فوائد کو جاگر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس پروپگینڈے کا انحصار ایک غیر جانبدار پیغام رسا پر ہوتا ہے مثال کے طور پر انیس سو بیس کے دہائی کے آخر میں دبابند بیکن بنانے والی ایک امریکی کمپنی نے ایک معروف ڈاکٹر کی خدمات حاصل کی اس سے یہ دعویٰ کرنے کے لیے ادائی کی گئی تھی کہ صبح کے وقت بیکن کھانا ایک صحت مند ترین ناشتہ ہے یہ طریقہ کار اکثر ان کمپنیوں کے جانب سے اختیار کیا جاتا ہے جن پر مزرے صحت اشیاء بنانے اور فروخت کرنے کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے انیس سو چالی سے انیس سو ساٹھ کے درمیان امریکہ کی سگرٹ بنانے والی کمپنیوں نے ایسی تحقیقات پر لاکھوں ڈالر خرچ کیے جن میں اس بات کو ثابت کرنا تھا کہ سگرٹ نوشی اتنے خطرناک نہیں جتنا کچھ آزاد تحقیقات میں بتایا گیا ہے تجارتی کمپنیاں دیگر کمپنی اور خاص طور پر اپنے حریفوں کے غلاف بھی سرمائی پروپاگینڈا کرتی ہیں یہ مثال کے طور پر پاک دودھ بنانے والی کمپنی حریفوں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں بظاہر غیر جانبدار لوگوں کے ذریعے پلانٹڈ تحقیق کروا سکتی ہے اور سوشل میڈیا پوسٹ لگوا سکتی ہے یہاں سرمائی اور سیاہ پروپاگینڈے کے درمیان فرق ختم ہونے لگتا ہے سرمائی پروپاگینڈے کی طرح سیاہ پروپاگینڈا بھی اپنا ماقص ظاہر نہیں کرتا لیکن سرمائی پروپاگینڈے کے برقص سیاہ پروپاگینڈا ان لوگوں سے غلط معلومات منصوب کرتا ہے جو اس کا حدف ہوتے ہیں مثلا کوئی حکومت ایک ایسا پیغام یا بیانیاں گڑ سکتی ہے جو اس کے یا ملک کے مفادات کے خلاف ہو اور پھر اسے اپنے اندرونی اور بیرونی مخالفین سے منصوب کر سکتی ہے تو دوسری جانب جنگ عظیم کے دوران نازیوں نے ڈینمارک کے اوپر پنفلٹ گرائے تھے جبکہ ڈینمارک پر اس وقت جرمن افواج کا ہی قبضہ تھا ان پنفلٹ میں ڈینمارک کے شہریوں سے کہا گیا کہ وہ نازیوں سے جان چھڑوانے کے لیے روسی حملے کو قبول کر لیں ان پنفلٹ کو ڈینمارک کی ازادی کے لیے لڑنے والے ایک گروہ سے منصوب کیا گیا جبکہ یہ حقیقت نہیں تھی اس کے پیچھے اس گروہ کو بے دین کمیونسٹ کے طور پر دکھانا مقصود تھا اسی جنگ کے دوران برطانیہ نے بھی کچھ جرمن ریڈیو سٹیشن قائم کیے نازی جرمن میں نازی جرمنی میں اکثر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ واقعہ حقیقی جرمن ریڈیو سٹیشن ہے ان ریڈیو سٹیشن سے غیر محسوس انداز میں نازی مقالف جذبات کا پرشار کیا جاتا تھا اس سے جرمن سامین الجھاؤ کا شکار ہوتے تھے کیوں کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ ریڈیو سٹیشن نازی ہی چلا رہے ہیں دی گارڈین کے مئی دو ہزار بائیس کے ایک فیچر کے مطابق برطانوی حکومت نے سر جنگ کے اپنے دشمنوں کو غیر مستحکم کرنے کے لئے دہائیوں تک سیاہ پروپاگینڈا کیا جس میں جالی ذرائع سے خبر و پاپلٹس کا استعمال کیا گیا اس فیچر میں کہا گیا کہ اس موہم میں مذہبی قدامت پسندی اور بنیاد پر نظریات کو فروغ دے کر مسلمانوں کو بھی کمینزم کے خلاف متحرک کرنے کی کوشش کی گئی برطانوی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جانب سے تیار کی جانے والی دستاویزات جنہیں بائے بازو کے جانب جکاو رکھنے والے مسلمان گروہوں اور سوویت یونٹ سے منصوب کیا گیا تھا ان میں اسرائیل کے مخالفت بھی کی گئی تاکہ وہ حقیقی نظر آئے انیس سو آنوے میں متحدہ قومی مومنٹ ایمکیم کے خلاف آجی آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے ایمکیم کے دفتر سے ایک نقشہ برامت کیا نقشے میں کراچی اور حیدرباد کو ایک الگ ملک کے طور پر دکھا گیا اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسے ایمکیم نے شعائے کیا تھا لیکن ایک دہائی سے زائد عرصے کے بعد ایک سابق انٹیلیجنس افسر نے اطراف کیا کہ وہ نقشہ جالی تھا بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف سرمائی اور سیاہ پروپرگینڈی کے لیے بدنام ہے اپریل دوہزار تیس میں ایک عام سے ٹویٹر ایکاؤن نے پاکستان میں تالہ بند قبر کی تصویر پوسٹ کی پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ قبر ایک خاتون کی تھی اور اس پر تالہ لگایا گیا تھا تاکہ میت کو ان لوگوں سے محفوظ رکھا جا سکے جو نیکروفیلیا میں ملوث ہیں اس قبر کو مین سٹریم کے مختلف ہندوستانی خبر رسائے داروں نے تیزے سے پھیلایا تاہم حقائقی جان شکرنے والی ایک ازاد ویب سائٹ نے اس کہانی کا پردہ واش کیا اور بتایا کہ یہ تصویر دراصل پاکستان کی نہیں بلکہ ہندوستان کی ہے پاکستان میں سیاہ پروپگینڈے کو اب اکثر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جنہیں مبینہ طور پر سابق فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے مخالفین کو برا دکھانے کے لیے اس پروپگینڈے کی تربیت دی تھی لیکن ان افراد کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے گھاس نہ ڈالی یوں اب عمران خان کے مخالفین اور یہاں تک کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ممبران سے منصوب جالی حوالے اور دستاویزات اکثر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں آکرچہ جلد ہی ان کی تردید ہو جاتی ہے مگر آج کے دور میں سیاہ پروپگینڈا ان لوگوں کے ذہنوں کو اپنا حدب بناتا ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس تردید پر شبہات ظاہر کیا جاتے ہیں جبکہ جس چیز کی تردید کی جاتی ہے اس کی صداقت لوگوں کے ذہنوں میں برقرار رہتی ہے